احسان مند ہوں آپ ایمیجن کیجئے گا تین بچ یہ وطن کی محبت ہے میرے پہ احسان بھی ہے اور یقینا ہم لوگ احسان فراموش بھی نہیں جناب عزت صدیق صاحب رات کے اس پچھلے پہر میں ایک بچ کے تقریباً بارہ منٹ پہ میرے ساتھ شامل ہیں پاکستان سے آپ آج کراچی میں موجود ہیں جناب عزت صدیق ایڈوکیٹ سپریم کورٹ سر اسلام علیکم کیسے ہیں آپ والیکم السلام جی شکر الحمدللہ آپ کے کچھ آپ کہہ سکتے ہیں حق حق بھی ہیں آپ بہنوں کی طرح سے ہیں اور محبت بطن آپ دیکھیں سب سے بڑی جو بات ہے نا آپ میں وہ اتنی محبت بطنی کوٹ کوٹ کر بڑی ہے جو پیٹریٹ کا لفظ بھی شاید کسی وقت کم پڑیا ہے لیکن مجھ سے جانے سے پہلے وہ آپ نے وہ اس پہر میں وہ کباب کہہ کے تو بڑا زیادتی کر دی آپ نے وہ کباب سرائی وشک کے آپ ٹورنٹو تشریف لائیں you will be our guest پورے ٹورنٹو کے آپ مہمان ہوتے ہوں گے یہ میری آپ کو ہو اور آپ دیکھئے گا ٹورنٹو کے لوگ بہت زندہ دل ہیں اور آپ کو یقیناً لہور والی محبت اور گرم جوشی آپ کو ٹورنٹو میں ملے گی اور میں ہوں گے اور 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 ہوں گے آپ کو ٹورنٹو تاکہ ہم آپ کی لوگوں سے نفس نفس ملاقات بھی کروا سکیں سر پاکستان کے حوالے سے آپ تو وہاں پہ ہیں اور یقیناً جو پاکستان کی صورتحال ہے پنجاب اسمبلی پنجاب اسمبلی کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ کے پی کے کو بھی کر دیا جائے گا کل پوری کی پوری فیڈرل سرکار جو تھی وہ بھی پنجاب میں آکے بیٹھی ہوئی تھی یعنی ایوری بڈیز ڈائیورٹڈ اور ملک کے اگر میں زخائر کی بات کرتی ہوں تو پاکستان کے ذرہ مبادلہ میں ایک ارب بیس کروڑ کی کمی مزید ہوئی ہے اور اب ہم چار ارب تیس کروڑ کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں نرندر موڈی صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی اور افکورس ہی ایز اپرائم نیسٹر آف انڈیا ہمیں اپنی صورت کو خود چینج کرنا ہوگا انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے قاسا لے کے ان کو بھیک مانگنے کے اوپر لگا دیا it was a shame for us یقینا کمر دہری ہو کے رہ گئی مگر ہمارے پولیٹیشنز کے اوپر اس کا کوئی اثر ہے کے نہیں ہے i don't know پنجاب کی اسمبلی صاحب تحلیل ہوئی اور رانہ سناولہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا کہ پتہ نہیں اسمبلی یہ کہاں سمبلی بھیجوائی گئی ہے کیونکہ گورنر کو تو رسیب نہیں مگر بعد میں گورنر صاحب نے کہا کہ ان کو رسیب ہو گئی 48 آورز ہیں ان پر سائن بیک کرنے کے لیے اگر وہ سائن بیک نہیں کرتے یا سائن بیک کرتے ہیں اگلے سٹیپ کیا ہوگا بہت شکریہ جی اصولی طور پر تو اب حالات یہ ہیں کہ منصور علی خانہ صاحب ہمارے دوست ہیں انکر ہیں انہوں نے اپنے پروگرام میں ان سب کی اوقات بتا دی کہ شباز شریف بری طرح ناکام ہو گئے مریم بری طرح پٹ گئی نواز شریف کچھ کر نہیں سکے اور ان کے جتنا کچھ ان کے چیرے دکھانے تھے وہ دکھا دیئے قوم کو ہجانے کیفیت میں ان لوگوں نے مرتلا رکھا یعنی خرید و فروخت کے بپاری بن گئے پہلے امنان خانہ کی گورنمنٹ کو انہوں نے امپورٹڈ رجیم کے ذریعے جس طرح گرایا بیس لوگ نیشنل اسیمبلی کے توڑے اور بائیس انہوں نے اس وقت کے صوبائی اسیمبلیوں کے توڑے اور وہ ڈیفیکشن کے کیس میں وہ سارے گھر ہو گھر چلے گے لیکن پھر بھی شرم نہیں آئی اس بات کو سامنے رکھتے ہوئے صفحافیت صفحائی پیدا کرے کتنا ہوتا ہے باہر کے ملکوں میں لندن میں اب کیلنہ میں کتنا کا ایسا کچھ دیکھتی ہے جو پاکستان کی اندر ہے اور ہم پھر ان لوگوں کو لیڈر کہتے ہیں ان لوگوں کو لیڈر کہتے ہیں میں بھی شرم اور مجھے تو آر محسوس ہوتا ہے میں تو ان کا نام تک لینا پسند نہیں کرتا اب آتے ہیں اصل بات کی طرف امنان خان نے اصولوں پر کھڑے ہوئے اصولوں پر لڑے بہت مجھ جیسے کئی لوگوں پر اعتراض تھا چودی پرویز رائی بھی روایتی سیاست میں پاور پولیٹکس میں آئے گا لیکن اس پوری نے یہ کام نہیں کیا اور انہوں نے پوری لڑائی پہلے لڑی انہوں کے پوری کوشش کرنے کے باوجود پورا آئرہ نے ٹرائی کی انہوں نے دو بندے تو آپ نے دیکھ لی ٹوٹل پانچ بندے تھے ان دونوں کو تو آپ کو پتا ہے ڈیفیکشن کے حوالے سے ان کو شوقات جاری ہو چکے ہوئے اب طریقہ ایکار کیا ہے اعتماد کا ووٹ لے لیا نالانکہ وہ گورنر کا طریقہ کا گورنر نے وہاں حلف توڑا ہے منگل والے دن میں یہ ایک پوٹیشن لگی ہے جو گورنر کے خلاف ہے جو گورنر کے کردار کے بارے میں گورنر نے بغیر اور اب دیکھیں نا اب اعتماد کا ووٹ لے لیے کے بعد تو سیٹیسفیکشن تو تھی ختم ہوگی یعنی وہ سیٹیسفیکشن تھی اگر ہوتی تو یہ کام کرتے ہیں اب اس سٹیج کے اوپر جب اعتماد کا ووٹ لے لیا ہائی کورٹ سے بات ختم ہوگی ڈسپوز ہو گیا تو وزیراعلا کے پاس آئین کی آرٹیکل ایک سو بارہ کے ساتھ اختیار ہے اکثریت ہے نا جمہوریت میں اکثریت کام کرتی ہے تو آئین نے اجازت دی ہے کہ اکثریت اگر چاہتی ہے اسیمبلی تحلیل کرنا تو کر سکتی ہے اب یہ کنڈیشن ہی ہے کہ پانچ سال کام کرنا ہے پہلے آرٹیکل ففٹی ایٹ ٹو بی اور ایک سو بارہ آپ کو یاد ہوگا نواز تھی تو پتہ ہے اس ورہ دالتے فریفتہ تھی ان کے پر ان کے اسیمبلی تحلیل ہوئی ہے بہال کر دی مہترہ بے نظر کی اسیمبلی بہال نہیں ہوئی تھی تو پھر ایک سو بارہ اور اٹھاور میں ٹھاروی ترمیم کے ذریعے ترمیم کی کہ صدر اور گورنر کا کردار نکال دیا گیا وزیراعلا جو ماسٹر آف دی ہاؤس ہے اس کا کردار ڈالا گیا اور انہوں نے باقاعدہ اکتہار استعمال کیا پھر وہ باقاعدہ چونکہ آئین کے آٹھنے سو بارہ میں لکھا ہے اٹھاالیس گھنٹے کے اندر اندر ایڈوائز بھیجی ہے اور سامری رہال کے انہوں نے اسیمبلی ڈیزول اکتہار صدر ایک گورنر کا دیا ہوا ہے گورنر نے اسیمبلی ڈیزول کر رہی ہے اٹھاالیس گھنٹوں اگر نہیں کرتا تو آئین نے اس کی بھی قدگن لگا دی سیلف ایکزیکیوٹری پرویجن دے دی کہ اگر نہیں کرے گا تو آٹرمنٹک ڈیزول ہو جائے گی اور اس کے بعد آچھا پھر یہ ہی بات ختم نہیں ہوتی ہے اس کے ساتھ اگلا سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اٹھاالیس گھنٹے پر اس کے اگلا پروسس کیا ہے جو وزیریعال ہے نا یہ آئین کے تحت یہ وزیریعال اس وقت تک رہتا ہے جب تک نیا وزیریعال نہیں آجاتا نگران وزیریعال آئین کے آرٹیکل دو سو چوبیس اور دو سو چوبیس اے کے تحت یہ طریقہ کار دیا ہوا ہے کہ لیڈر آف دی ہاؤس وزیریعال اپوزیشن لیڈر جو حمزہ ہے آپ اسے مشاورت کریں گے تین دن کے اندر تین دن کے اندر کسی ایک نام پر کنسنسیز ہو جاتا ہے تین نام لیتے ہیں دو نام لیتے ہیں دو ادھر سے آتے ہیں تو آپ اسے بیٹھ کر وہ نام مانگیں گے یہ نام دیں گے ان میں سے کنسنسیز ہو جاتا ہے تو وہ گورنر اس کو وزیریعال نومینٹ کر دے گا نگران پھر گورنر کی مشاورت کے ساتھ آگے کابینہ آجائے گی جو الیکشن کرانے کے لیے اور اس میں جو کہ الیکشن وقت سے پہلے ہو رہے ہیں تو نوے دن کے اندر اندر الیکشن کرانے ہیں اگر فرض کریں ان کیا کنسنسیز نہیں ہوتا تو پھر آئین نے پھر طریقہ کار دیا ہوا ہے سیلف ایکزیکیوٹی پر بھی اس لیے کہہ رہا ہوں دیا ہوا ہے کیا دیا ہوا ہے دو سو چوبیس میں دیا ہوا ہے کہ سپیکر جو ہے یعنی جو نام دو دو تجویز کی ہوئے ہیں یہ نام آگے چلے جائیں گے ایک کمیٹی کے پاس چلے جائیں گے جو سپیکر بنائے گا سپیکر کمیٹی بنائے گا تین جو ہیں حکومت وقت کے یعنی جو اس وقت حکومت تھی ان میں سے ایم پی ایس لیا جائیں گے تین ایم پی ایس لیا جائیں گے اپوزیشن سے تو چھے بندوں کی یہ کمیٹی بنے گی دو دو نام آئے ہیں ان میں سے اگر کسی ایک پر کنسنسز ہو جاتا ہے پوری کمیٹی کا تو ٹھیک ہے اگر کنسنسز نہیں ہوتا ہے تو معاملہ پھر چلا جائے گا تین دن کے بعد الیکشن کمیشن کے پاس اور الیکشن کمیشن پھر بزیریالہ بنا دے گا یعنی یہ نہیں چھوڑا کوئی بدماشی نہیں کر سکتے آٹومیٹکلی ہوتے ہوتے نگران سیٹ اپ پو آ جائے گا اور وہ الیکشن کروائیں گے شاف شفاف دنوں میں الیکشن ہوئے تھے یعنی زیادہ چھے مہینے کے قریب چلا گیا تھا ٹائم تو آئین کا آٹومیٹکل دو سو چومنسز بات کی اجازت دیتا ہے کہ اگر کچھ ٹائم آگے پیشے بھی ہو جائے تو اس سے کام غیر قانونی نہیں ہوتا تو گیم از آن گیم از آن اور بوری قوم جو ہے وہ سکھ کے چانس سانس لے رہی ہے پجاب کے بعد صحیح سر صحیح سر سر میرا یہاں پر آپ سے ایک سوال آیا کہ اگر فرض کریں کہ جیسے یہ لوگ ایک جگہ پہ وہاں پہ چھے بندوں کا مسئلہ آ جا رہا ہے اور جب کل جناب صدر علوی صاحب نے ایک بات کہی کہ سب سے زیادہ جو پولرائزیشن پیدا کی ہے وہ شاید سوشل میڈیا نے یہ نیوز تھی کل کی اور بہت چے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو چھے لوگ جن پہ یقین تھا مسلمی قنون کو کہ وہ ووٹنگ میں اپیئر نہیں ہوں گے پرویز الہی صاحب ان کو ذاتی طور پر لے کے آگے حالانکہ انہوں نے کہا ہوا تھا کہ وہ نہیں آئیں گے اب یہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بیک سٹیب کیا گیا ہے کچھ اس کے بارے میں وہ چھے لوگوں کے بارے میں جن کو شاید کہا گیا تھا یا جو بھی تھا کہ وہ نہ آئے ہوں اور وہ اپیئر ہو گئے کچھ اس کے بارے میں انفرمیشن ہے آپ کے پاس دیکھیں کوشش تو پوری کی انہوں نے ووڈ نہیں ڈالتے تو آرٹکل سکسٹی تری یہ یہ سمجھانا بڑی گولڈن ججمنٹ ہے سنائے ہی حروف میں لکھی جائے کہ جسیز منیم اختر نے لکھی ہے پان میمبر بینچ تھا جسیز عمر تھا مردیال صاحب جسیز جاغل ایسر اور جسیز منیم ان کا اور باقی دو ججز کا ڈائسنڈ اور میں نے اس میں مسلمی کاف کی طرف سے پیش ہوا تھا اور میں نے بیعث کی تھی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ہے میرا دیا ہوا پوائنٹ جو ہے ویننگ پوائنٹ تھا ویننگ شوٹ تھا تو وہاں اگر آپ آرٹکل سکسٹی کے تحق اعتماد ادم اعتماد اور منی بل ان تیجیزوں میں آپ پارٹی پارلیمنی پارٹی کی بات نہیں مانتے تو آپ پر ڈیفیکشن لاؤ جاتا ہے اور اب اس کے خلاف ووٹ دیتے ہیں تو ووٹ کاؤنٹری ہوگا اور آپ پھر ناہل بھی ہو جائیں گے تو یہاں وہ جو چھے لوگوں کی باتیں ہو رہی ہیں وہ چھے لوگ پبلک پریشر بہت تھا عوام اس طرح دباؤ ڈالا ہوا تھا لوگوں کے اوپر کہ کوئی بھی ٹریک سے ہٹ نہیں سکتا تھا اگر کوئی ٹریک سے ہٹتا ہے تو اس کو جوتے پڑھنے گندے انڈے پڑھنے تھے معذرت کے ساتھ محلے میں اس کا سوشل بائی کارٹ شروع ہو جانا تھا تو وہاں تو حالات تھے نہیں اس وقت تو اسی لیے ان میں سے دو ہیں جو مومنہ ہیں جو تارک سیزہ تریبہ ہے چونکہ اسیملی تحلیل ہو رہی ہے تو ڈی سیڈ تو ہو نہیں سکے گے لیکن پارٹی سے انہیں نکالا جا سکے گا اور وہ جو پانچ کے بارے پر تو باتی ہو رہی تھی وہ کچھ نہیں ہے there is nothing on record اور صرف اور صرف ایک سو چیاسی لوگ وہاں پہنچ جانا اس بات کا ثمود ہے باقی جو پانچ نہیں آئے تو انہ تو ایک سو کیانوے کے قریب تعداد ان کی بنتی ہے سر میرا ایک سوال جو ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کچھ بھی نہیں بڑا سمپل سا ان کا question تھا request تھی ان کی election کروائے جائیں جب فیڈرل کے election نہیں ہوئے تو انہوں نے پنجاب کی اسمبلی تحلیل کی اگلی اسمبلی کے پی کی تحلیل ہوگی دو اسمبلیوں کی تحلیل ہونے کے بعد still دو اسمبلیاں باقی ہیں بلوجستان کی بھی اور سندھ کی اور سندھ میں تو ہے بھی پی ڈی ایم بیٹھی بھی ہے بلدیاتی election پندرہ تاریخ ہونے ہیں ایم بلدیاتی election ہونے کے لیے بھی election commission کہتا ہے کہ ہوں گے وہ کہتے ہیں election نہیں ہوں گے آپس کی اداروں کے درمیان اور پولٹیشن کے درمیان جو تسل ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیں گیا اچھا ایک تو میں آپ کے سامنے رکھ دوں وہ بڑا ضروری ہے سمجھنے کے لیے کہ یہاں بنیادی طور کے اوپر اگر آپ دیکھیں آپ کے یعنی کیا ہونا ہے یہاں پر یعنی یہ چونکہ national سبائی assembly اور قومی assembly ان کی مدد ایک قانون آئین میں ذکر رہی ہے دو assembly dissolve ہو جائیں گی دونوں کے election ہو جائیں گے اب جو دونے dissolve ہو رہی ہیں تو وہ حسنہ تک کوئی بندہ اپنا چلے جائے سپریم کورٹ کے پاس کہ بھئی اس ملک کا نظام سارا ایک کٹھا چلنا ہے اور یہ ساری election ایک ہی وقت پہونے چاہیے آپ نے استیفہ دیئے ہوئے انہوں کا مدریلائز کرایا جائے وہ استیفہ نہیں لے رہے راجہ ریاض غیر قانونی طور پر غیر آنی طور پر اپنا براجمان ہو کر بیٹھے ہو میں نے ان کی تائناتی بھی چیلنج کی ہوئی ہے کہ وہ اپنا جو پارٹی ہے وہ ستیفہوں کی بات کر رہی ہے اور وہاں اندر گس کے بیٹھے ہوئے ہیں اور اپوزیشن لیڈر بن کے بٹھے ہوئے ہیں یہ بھی تاریخ کے جو روکے میں بڑا خطرنا کام ہے اب دو سیمنیوں کو مجبور نہیں کیا جا سکتا اگر فرض کریں وہ تحلیل نہیں کرنا چاہتے تو وہاں کوٹوں میں جا سکتا ہے کہ ملک میں ایک ہی وقت میں سارے الیکشن کٹھی ہونے چاہیے یہ دو سیمنیاں بھی جو ہے نا یہ بھی تحلیل کی جائیں کہ ان کو کہا جائے کہ بیٹھ کر کٹھے آ کر ایک ہی پیج میں تو ہو سکتا ہے وہاں پر ٹیبل ٹاک کر کے کنسینسس کے ساتھ بیٹھ کر یہ معاملہ آ جائے لیکن آپ جب نیشنل سیمنی سے نکل جائیں گے تو چھاسٹ فیصد جو سیٹی ہے نا وہ فرنچائز وہ چاہ رہے ہوں گے کہ الیکشن کرایا جائے سو میں سے چھاسٹ لوگ میجورٹی تو آگی نا آپ کی پھر آپ الیکشن کی طرف جائیں گے دیکھ میں آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگراموں میں میں نے بڑی دفعہ کہا میں پچھلے مارچ اور اپریل سے کہہ رہا ہوں کہ اپریل میں الیکشن مجھے نظر آ رہے ہیں اپریل سے پہلے الیکشن ہی اور میں نے ریزن مین بتائی تھی نومبر میں نئی تائناتی جو ہے ہونی ہے اس کے بعد دین کا مہینے لگیں گے سیٹل ہونے میں اور پھر چیزیں آگے کی طرف جائیں گے اور آپ آپ سب لوگ نے دیکھ لیا کہ باجوا ڈاکٹر آئین نے کیا حال کیا اس ملک آپ کے سامنے ہی ہیں سات چیزیں جو انہوں نے رکھی انہوں نے کرپشن کہتے ہیں صحیح کر رہی ہیں آپ کرپشن ستیان آس کر دی پکڑ کے انہوں نے کرپشن تو بالکل ہی ہے آپ پکڑ ہی نہیں سکتے آپ بتایا گیا کہ جناب میں لگوں کی ایکانومی بہتر کر لیں کہ کیا ایکانومی بہتر ہوئی ہے آپ لوگوں کے سامنے law and order باقی چیزیں سب کو اگر اٹھا کر آپ دیکھیں تو حالات تو ایسے بنے نہیں ہے تو یہ وہ ایسی حالات ہے کہ جہاں بیٹھ کر پھر ایک consensus یا پھر code کہہ سکتی ہے نہیں بھی آپ جائیں election کرائیں جا کر کہا کہ نیا mandate ملے پانچ سال کے لیے government آئے میں نے اس کے علاوہ ایک اور وجہ بتائی تھی آپ لوگوں کو یاد ہوگا میں نے یہ کہا تھا کہ فرس کے نیشنل سیمی نہیں بھی ڈیزولو ہوتی تو آپ صوبوں میں آپ آرام سے پانچ سال کے لیے آپ کے پاس حکومت آجے گی آگے آپ بلدیاتی election کرائیں آپ اور اس کے آپ کی اپنی حکومت ہوگی جب آگے نیشنل سیمیلی کے election چلے اب آگست میں ڈیزولو ہوتی ہیں تو نومبر تاک election ہوتے ہیں تو آپ صوبوں میں بیٹھے ہوں گے آرام سے قومی سیمیلی میں دھاندری نہیں ہونے جائیں گے یہ بڑا فائدہ رہے گا اٹی میلٹی میلٹی آپ کو تو ہر شکل کے اندر نقصان ہونا ہے کہ اگر دو صوبوں میں election ہوگے تو اپوزیشن مگارہ ان کے لیے پھر راستے کوئی نہیں بنیں گے وہ ان صوبوں کے اندر جانٹری نہیں لے سکیں گے تو ان کی مجبوری بھی ہوگی کہ وہ اس کے پروسس کے ساتھ چلے تاکر کیونکہ صوبوں میں تو اپنی جگہ ہے اگر نیشنل سیملی میں انہی صوبوں میں سے جب سیٹے آگے آنی اگر وہ آپ کو اس طرح نہ لے سکیں تو بڑے مسائل بنیں گے تو اس لیے ان کی کوشی یہی ہوگی کہ election ہی کٹھ ہی سر نائنٹی ڈیز میں اس میں کہا جاتا ہے کہ نائنٹی ڈیز میں election ہونے جائیں نائنٹی ڈیز پہ تو رمضان کھڑا ہوا ہے تو کیا یہ نوے دن سے ایک سو سی دن پہ جا سکتے ہیں election صوبائی دیکھیں وجہ کیا ہے کہ آئین تو ہے آئین گزائش دو سو چوانبیس بتاتا ہے کہ اگر وقت سے پہلے اگر election کرایا جائیں تو نوے دن میں اگر پانچ سال پورے کریں جو کہ پانچ سال کا مطلب ہے targeted ہوئے ہیں پورے تو وہ ساٹھ دنوں کی اندر election ہونے ہوتے ہیں اور اگر مثال کے طور پر law and order کے حالات خراب ہو جائیں اور وجہ بن جائیں یعنی کئیوں نے کہا کہ جنب ٹیکنو کریٹ گورمنٹ لے کے آ رہی تو میں نے تو کہا تھا بلکل لے آئین ٹیکنو کریٹ گورمنٹ آم آج آگے ٹیکنو کریٹ جیلا ہے یہی نگران سیٹ اپ ٹیکنو کریٹ بنا لیا اور آئین میں دو سو چبر جو آرٹیکل ہے وہ کچھ آئیس دیتا ہے کہ اگر فرس کے وقت پہ نہیں ہوئے انٹرنل ایگریشن آگے ایسی دوست کو آگے لیا جایا جا سکتا ہے لے جائیں گے تو وہ غیر قانونی ہوگا اس سٹیج کے اوپر جو ایک لوگ سمجھی اپنا عجیب سا ایک نکتہ نظر بنایا ہویا کہ انہا گورنر راہ لگ جائے گا گورنر راج لگ نہیں سکتا وہ ٹیکنکل ہی سمجھنا آپ نے وہ کیوں نہیں لگ سکتا بھئی وہ والی حکومت تو چلی گئی اب تو آگے آنا نگران سیٹم تو گورنر راج کسی نہیں لگا نگران سیٹم تو ایک تیسرا سیٹم آنا ہے تو اس لیے تو وہ بڑے آرام سے جلا سکے گا نگران سیٹم زرہ پہتر جلا سکے گا تو اگر کسی نے کوشش بھی کی آئین کے آرٹیکل دو سو چونتیس کی اتیاد گورنر راج لگانے کی بھی تو وہ بھی آگے میں سلمانتہ سیر کے دور میں بیویس پارٹی لگایا تھا تو کھوٹوں نے کلدھم گران دے گیا تھا تو یہ بھی پھر گورنر راج یہاں نہیں رہے گا یہ بھی گورنر راج ختم ہو جا یعنی اگر آدالتوں میں چیلنج ہو جائے گا تو ختم ہو جائے گا تو مجائش ان کے پاس بہت تھوڑی سی ہے تو وہ کوئی نہیں چاہیں گے وہ اپنا ووٹر بینگ نراز نہیں کرنا چاہیں گے وہ نہیں چاہیں گے کہ ان صوبوں کے اندر اگر خلاف ہوا کے خلاف چلیں گے تو ان کو سیٹیں نہیں ملیں گی تو بڑا سوچ سمجھ گئے یہ معاملے وہ لے کر چلیں گے اور سارے یہی چاہیں گے کہ الیکشن جاہد ایک وقت میں ہو جائے بہت شکریہ آپ بڑے بہتر طور پر قانون کوئی شکلوں کے لحاظ سے ایکسپین کرتے چاہے جا رہے ہیں اس خبر کے پیچھے کی سٹوری آپ نے مجھے بتانی ہے پریزیڈنٹ الوی صاحب نے سولہ جنوری کو قومی سلامتی قومی اسمبلی کا اجلاس بلا لیا ہے اب اگر پریزیڈنٹ چاہیں گے تو قومی اسمبلی کا کوئی تیا پانچہ کر سکتے ہیں اس اجلاس کو جو پریزیڈنٹ نے بلایا ہے اس کی سٹوری کیا ہو سکتی ہے اچھا اجلاس تو دیکھیں نورمل بلانے کا اختیار جو ہے وہ صدر کو ہے گورنر کو ہے اس کے علاوہ آپ ریکوزیشن دے کے بھی اجلاس بلا سکتے ہیں اچھا یہاں بھی ایک ریومر چل رہی ہے کہ جناب شاید صدر جو ہے وزیراعظم کو کہیں کہ جناب کے اعتماد کا ووٹ ہو تو اس مقصد کے لیے اجلاس بلانا پڑتا ہے یہ اجلاس اس مقصد کے لیے نہیں بلائیا گیا کہ اعتماد کا ووٹ لیں آپ اور اس ٹیج کی اوپر اعتماد کا ووٹ میں نہیں سمجھتا وہ تو بڑے آسانی سے فرض کرے ہیں پانچ یا سات ووٹ سائٹ پہ ہو جائیں لیکن اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بیس جو پاکستان تحریک انصاف کے جو بھگوڑے ہیں جو ٹوٹے ہوئے ہیں وہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے جا کر وہ ووٹ ڈال دیں گے شباز شریف کو ووٹ ڈال دیں گے اعتماد کا ووٹ دے دیں گے تو وہ تو میں تو فیزیبر علاق نہیں دیکھتا اس سے پر سٹینٹن ہو جائے گا کہ وہ کہیں گے لے جی ہمیں گرانے کی کوشش کی ہم آگئے ہمارے ساتھ قوم کھڑی ہے تو وہ ایک موریلیٹی کے سامنے رکھتے ہوئے وہ کہیں گے کہ ہم جید رہے ہیں تو میں تو نہیں سمجھتا مناسب یہ ہے اس ٹیج کے اوپر اعتماد کہ وہ لوگوں کی خواہشات اپنی اپنی جگہ پر ہوں ہم بہت کچھ سوچتے ہیں لیکن حالات اور واقعات کو سامنے رکھتے ہوئے کیا واقعی فیزیبل ہے تو فیزیبل نہیں ہے باقی مجھ سے کسی نے مجھ سے پوچھا تھا آج گزر ہوئے کل میں بڑی ٹیٹیل میں قانونی معاملات میں عمران خان صاحب سے مشاورت ہوئی تو میں نے اپنے دور میں جو باتی ہوتی ہیں ہم تو بڑی سیدھی بات کرتے ہیں اور وہ کمال کی بات ہے وہ باتے کے لیڈر ہونے کی وجہ سے بات سنتے بھی ہیں نارام شور یہ باتیں جو اس طرح کی ہے یعنی اس طرح کی پہلی تو بات ہے ہماری آپس میں ڈسکیشن ہوئی کوئی نہیں ہے کہ اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے صدر کو ہونا چاہیے ایسی کوئی ڈسکیشن میری نظر میں تو نہیں ہوئی ہو سکتا کہ انٹرنل ہوئی ہو لیکن میں نہیں سمجھتا کہ سٹیج کے اوپر یہ اعتماد والا ووٹ لے کر پہلے اور دیکھیں ایک اور بات دارا چلوں میں آپ کا کہ ایک ہم نے گیارہ سپتم گیارہ اپریل سے ستیفہ دیئے ہوئے ستیفہ منظور رہی ہوئے اور اپوزیشن لیڈر ناجائز طور پر بیٹھا ہوئے اگر اس سٹیج کے اوپر آپ ایک کام کریں اب یہ پاور پولیٹکس کا طریقہ کار ہے تو بائیس کے قریب اسیمبلی میں لوگ بھی دیں ایم اینے ایم اینے بائیس جائیں اور جا کر اسیمبلی میں بیٹھیں اور اپوزیشن لیڈر کو اٹھا کر بائیل پھینکیں انہوں نے کہا میجورٹی ہماری آگئی ہے تو وہ بائیس یہ اور بیس مل کے پارلیمانی پارٹی بن جائے گی یعنی اگر آپ اعتماد کا ووڈ لینا چاہتے ہیں تو اس کا پھر طریقہ کاریبون تیہ کریں آپ بائیس اور بیس بیالیس جو لوگ ہیں پارلیمانی پارٹی میں مجورٹی کہے گی کہ شباز شریف کو ووڈ نہیں ڈالنا تو شباز شاہ کہہ سکتے ہیں اعتماد کی تحریک جو ہے وہ کامیاب ہو سکتی ہے لیکن ان حالات میں میں نہیں سمجھتا کہ اعتماد کی تحریک کسی طرح بھی کامیاب ہوتی مجھے نظر آ رہی ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ برازیل کی بات کر لیں سری لنکا کی بات کر لیں پاکستان کے ریزورسز میں کمی ہوتی چلی جا رہی ہے it's very saddening news کہ سری لنکا کی اخراجات کی کمی کے لیے فوج کی تعداد ایک تہائی کم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا اور پاکستان کی آرمی پاکستان میں فنڈز جس حساب سے کم ہو رہے ہیں یعنی ایک ارب بیس کروڑ کی آج کمی ریکارڈ کر کے چار ارب تیس کروڑ کے فنڈز جو رہ گئے ہیں فوج کی اخراجات پورے نہیں ہوں گے اور اگر آپ کا بھی صورتحال یہ یہ والی ہوتی ہے تو آپ کے ہمسائے تو بگلے میں جائیں گے اور پاکستان کے بورڈرز ایک نہیں اب تو تین طرف سے ہمیں پرابلم آ رہی ہے ہمیں افغانستان کی سائٹ پہ اگر آپ ایران کی سائٹ پہ آجیں انڈیا کی سائٹ پہ آجیں کچھ فرمائیں گے اس کے بارے میں بس کوک اور مجھے پتا ہے رات کا آخری پہر ہے آئی آچھا دیکھیں میں ایک بتاؤں یہی تو لفظ میں کہتا ہوں نا کہ آپ کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے آپ کے چینل کا دل دھڑکتا ہے پاکستان کے لیے یہ بھی ایک بہت بڑی خدمت ہے اور یہ آپ کا کنسرن ہے اور یہ ملک کی محشر جو اس وقت تباہ ہو گئی ہے میں نے اس میں بھی ایک کام میں نے کیا ہوا ہے میں نے ڈیٹ ریلیمٹیشن ایکٹ ہے جو آپ کرزیں جو ہے نا ساٹھ فیصد سے زیادہ لے لی سکتے ہیں صرف انہی حالات کو کنٹرول کرنے کے لیے میں تفصیلات مانگ رہا ہوں یہ تفصیلات فراہم نہیں کر رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں کہ سیزا جدری پاوٹ آپ کرزیں لے رہے ہیں اور روکا جائے اس بات کو تو اس وقت ملک کی محشتہ تو انہیں خراب کر دی ہے نا تباہی کر دی ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ فینانشل ٹیروریزم ہے اس ملک کے ساتھ اور جنہوں نے تباہ کی ہے ان کے خلاف مقاعدہ مکہ انٹرنیٹ کی پرابلم آئی ہمیں انٹرنیٹ کی پرابلم آئی اور جنگ کیا ہوتی ہے جنگ اسی طرح کی جنگ ٹھیک سر جنگ اور کیا ہوتی ہے آپ اپنی جگہ پہ جنگ لڑ رہے ہیں سر میں مجھے پتا ہے آپ بھی اگر آپ کراچی میں ہیں آئے ہیں لاہور سے اسلامباد سے تو دیفنیٹلی آپ ٹوئنٹی فور آورز اپنے ٹائم کو سپنڈ کرتے ہوئے اسی ملک کے لیے اور لوگوں میں آگاہی پیدا کرنے کے لیے میں ہمیشہ کہا کرتی ہوں کہ زلنسکی نے ہر پلیٹ فورم پہ جا کے بات کر کے قوموں میں آگاہی پیدا کرتے ہوئے بینیفٹ لیا اس کا اور آئی ٹنگ ان پاکستان آپ اپنی بہترین سروسز پاکستان کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا آخر میں پیغام دیجئے گا پاکستان کی صورتحال کے حوالے سے اور پاکستانیوں کے لیے بہت شکریہ جی میں کے میری گزارش میرے پاکستانیوں سے جو پاکستان سے پیار کرتے ہیں رب جسے گمراہ کردے اسے ہدایت نہیں ملتی اور جب رب جن کے دلوں پہ تالے لگا دے وہ تالے کھلا نہیں کرتے آپ اپنے حصے کی شما جلاتے رہیں یہ پاکستان ہے تو آج ہم ہیں اور یہ شکر الحمدللہ مسلمان ہونے کے ناتے آزاد زندگی گزارے ہیں اور ہمیں ایک قرض ہے اس ملک کا ہمارے اوپر جو ہمیں ادا کرنا ہے دو کام ضرور کرنے ہیں میں آپ سب لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ووٹ امانت ہے اس ملک کی اور اس کو دینا ہے آپ نے ضائع نہیں کرنا یہ ووٹ ہی ہے جو تبدیلی لے کے آئے گا یہ ووٹ ہی ہے جو آپ کے حق کی ترجمانی کرے گا یہ ووٹ ہی ہے جو احتساب کی طرف لے کر جائے گا اور دوسرا ہر برے کام کی پرچار رکھئے اور آقا ہے تو جہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے برائی کو ہاتھ سے رکھو پھر مو سے جوان سے اور سب سے ایک نحیب ترین جو ہے وہ دل سے برا جاننے والی بات ہے تو ملکی سب ملکی میں اس کی ترقی میں یہ کسی نہ کسی شکل میں کنٹریبیوشن کرنا ہے خیر و ناس ہی میں ینفہ و ناس لوگوں کی مدد کریں اس ملک کے ساتھ کھڑے ہوں یہ ملک نے آج اگر پہچان دی ہے عزر صدیق کو تو یہ پاکستانی ہونے کی نام سے آرفہ صاحبہ کو آج پہچان ہے ایک بہترین انکر ہونے کی نام نام کی وجہ سے تو وہ پاکستانی ہونے کی وجہ سے ہے ورنہ تو آپ بھی کسی جگہ بیٹھے ہوتے تو کون لوگ جانتے تھے آج اگر آپ کے چینل کو ایک نام ملا ہویا تو وہ پاکستانی ہونے کی نام وجہ سے لوگ جانتے ہیں لوگ دیکھتے ہیں تو ہرے کوئی اپنے حصے کی شما جلاتا رہے اور آگے انشاءاللہ جب کھڑے ہو جائیں گے اور کارما پھر اسی طرح ہی بنتا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آپ اپنے حصے کا کام اور میں اپنے حصے کا کام اور اللہ کرے جھوٹ بولنا صرف ایک جگہ پہ جائز ہے اللہ اوڈ ہے وہ بھی یہ کہ اگر آپ نے تفرکات کو مٹاتے ہوئے لڑائی کو خطب کرنا ہے اپنا حصہ ڈالتے چلے جائیں اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر رہے گا عزیز صدیق صاحب وانڈرفل لوئر ہیں اگر آپ کے بھی کوئی میٹرز ہیں تو میری ریکویسٹ ہے آپ رابطہ کیجئے گا بہترین لوئر اگر آپ کو ریپیزنٹ کرتا ہے بہترین لوئر اگر آپ کو ریپیزنٹ کرتا ہے سر آپ کا بہت شکریہ فر بینگ ویڈاس اچھا میں ایک بات کرتا چلوں میں ایک بات کرتا چلوں میں ریسنڈ لیلہ میں نے میں انٹریشنل لوئر اسوسییشن ہے یوکے بیسٹ ہے مرزا سفدر صاحب ہیں محسن ملک صاحب ہیں میں انہوں نے مجھے ایک ذمہ داری دے دی کہ انٹریشنل لوئر اسوسیشن پاک پجاب چپٹر کا پریزیڈنٹ تو اوورسیز کے ابھی لوکل گرمنٹ کے الیکشنز کے لیے ووٹ کے حوالے سے وہ میں نے ایک پیٹیشن تائر کی ہے اوورسیز کے رائٹ کے لیے میں تو لڑتا رہتا ہوں میں کوشش کرتا رہتا ہوں تو ان کو ووٹ دینے کے حوالے سے وہ پیر والے دینے اس کیس کی سماعت ہو رہی ہے انشاءاللہ اور میں نے کہا چلیں میں خوشکبری دے دوں کوشش تو کریں گے آگے ریبنار خان صاحب نے بھی سپریم پورٹ میں معاملہ لے کر گئے ہم بھی کوشش کریں گے کہ یہ والا کام as early as possible جتنا بھی ہے ہم اس کو بہتر کر سکیں سر عام شہری اس میں کوئی کانٹریبیوٹ کر سکتا ہے کسی لحاظ سے بلکل عام شہری جتنے بھی ہیں وہ دیکھیں وہ جہاں جاں کہیں بیٹھے ہیں آپ سپریم کورٹ پہ لکھیں خط لکھیں کہ ہمارا رائٹ دے الیکشن کمیشن کو لکھیں اگر مجھے کو کہتے ہیں تو میں کورٹوں میں لے جانے کے لیے میں تو ہر وقت تیار بیٹھا ہوتا ہوں تو وہ اپنی آواز جہاں احتجاج میں مظاہروں میں وہاں خط تک لکھ رہا ہے ایک تھوڑا سا کام ہی ہے کہ آزگود نوٹس کے لیے لکھیں کہ ان کا ووٹ کا رائٹ لے گا ان کا ووٹ ڈالنے دیا جائے الیکشن کمیشن کو پابند کیا جاتا تب ہو سکتا ہے الیکشن کمیشن کے نام سے اور آپ اپنا اپنا اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا رائٹ دینے کے لیے اور میں یہی سمجھتی ہوں کہ نوبری نوز ان مائی ہارٹ ووٹ پولیٹیشنز کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہے کہ اوورسیز پاکستانی پاکستان میں فنڈز بھی بھیجتے ہیں ان کو ووٹ دینے کا حق ملنا ضرور چاہیے عزیز صدیق صاحب آپ کو بہت شکریہ فور بینگ وید آس تینکیو بہت شکریہ جی تینکیو جی